نحمد ہونو صلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب بھی خیر و آفیت سو ہوں گے خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل طبعہ آزہر میں سبزی ناظرین یہ سبزی دس بیماریوں کا خاتمہ کرتی ہے اتنی زبردست سبزی ہے جو آج آپ کی اس سبزی کے فائدے اور اتنے زبردست فائدے اور کون کون سی بیماری ہیں اس کے مطالق آپ کے پیش نظر ہے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے ناظرین آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں ناظرین اس سبزی میں پائی جاتے ہیں مدانیت پوشکتت اور بہت سے ایسے اناثر پائی جاتے ہیں جو ہمارے دس بیماریوں کو ختم کرنے میں بہت ہی مدد کرتی ہیں ناظرین ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی کیلشیم کاپر آئیرن پوٹیشیم فلورین آئیوڈین میگنیز میگنیشیم فاس فورس اتنے اس میں مدانیت چھپی ہوئی ہیں اس سبزی میں ساتھ ہی ساتھ انٹی فینگل انٹی وائرل مدانیت سے لبریز ہے یہ سبزی مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں اس کو ترہ ترہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے ناظرین نام جاننے کے لیے اور دس بیماریوں کا نام جاننے کے لیے جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل طب بائے اظہر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی بیشکمتی رائے ہم تک ضرور پہنچیں ناظرین آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی معلومات ملنے والی ہیں ناظرین اس سبزی کا نام ہے ترہی نام سن کے آپ شاید جو ہے تھوڑا مایوس ہو گئے ہوں گے اتنے اتنی زیادہ تعریف اتنے زیادہ جو ہے انٹرڈیکشن لیکن یہ سبزی یہ ترکاری تعریف کے قابل ہے ہی ناظرین اس کو مختلف زبانوں میں اردو زبان میں اسے بولتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں ترہی اور نائنوہ بھی کہا جاتا ہے نائنوہ گجرات میں گھسوڑا مراتھی میں دوڑکی شیرولہ میں کوشاتکی ان ناموں سے یہ ترہی پکاری جاتی ہے اس ترہی کا نام لیا جاتا ہے اور یہ ترہ ترہ کے علاقوں میں اپنی شکل بھی بدلتے رہتی ہیں مثلا ہم لوگوں کے ہاں اگر زیادہ ہری ہے ڈارک ہری ہے اور مختلف علاقوں میں اس کا رنگ کبھی پھیکا ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر وہی ہوتی ہے ناظرین یہ کون کون سے بیماریاں ہیں جانئے کون کون سے دس بیماریاں ہیں جن کا یہ خاتمہ کرنے میں بہت ہی کامیاب ہیں ناظرین جیسے کی ٹی بی دما خانسی پیٹ در یا پیٹ کے مطالق جو بھی بیماریاں ہیں خون کی گانٹ ساف کرنے میں بھی بہت ہی ترہی مددگار ہے بواسیر بواسیر کے مریضوں کو چاہیے کہ اس ترہی کی سبزی کا ہی استعمال کریں کور پیلیا جسے جو انڈسٹ بھی کہا جاتا ہے پیلیا تلی کا بڑھنا گائس جیسی بیماریوں کا بہترین بہترین علاج ہے یہ ترہی کی سبزی ناظرین خون صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ سبزی ہے آپ مستقل آپ سبزی کھائیں انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا یہ ترہی وزن کم کرنے میں بھی بہت ہی مفید ہیں وزن کم کرنا ہے تو آپ ترہی کا استعمال کریں ترہی بہت ہی فائدہ مند اور ہلکی غزہ ہے جو مریضوں کو زبردست طاقت بخشتی ہے اور صحت مند بناتی ہے پیلیا کے مریضوں کو چاہیے ترہی کا استعمال کریں کیونکہ اس ترہی میں زبردست بہت ہی زیادہ مقدار میں مدانیت پائیڑ آتی ہے اور پروٹین سے لبریز ہے یہ ترہی آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت مفید ہے یہ تھنڈی ترہی کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی اور آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بہت ہی مفید ہے ناظرین یہ تھی آج کی ترہی کے مطالق ایک بہترین جانکاری بہترین معلومات ناظرین کیسے لگی آج کے ہماری معلوماتی ویڈیو اور میں نے دس بیماری جو بتائی ہیں ان دس بیماریوں کو خاتمہ کرتی ہے یہ ترہی ناظرین دس بیماریوں کو خاتمہ کرتی ہے لیکن استعمال کے طریقے کچھ الگ ہیں مثلا جیسے بواسیر کے مطالق تو الگ اس کا استعمال ہوگا کہیں پہ ڈنٹل اس کا استعمال ہوتا ہے کہیں پہ کسی آنکھوں کی روشنی کے مطالق یا بواسیر یا کور کشت جیسے بیماری تو کہیں پہ اس کے پتے استعمال ہوتا ہے ناظرین اگر ان چیزوں کو جاننا ہے ان بیماریوں کے مطالق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے کمنٹ میں ضرور اپنا سوال کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ترہی کے مطالق معلوماتی ویڈیو کیسے رہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹپ بائے ازہر کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور اپنی بیشکمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائے ناظرین بیل آئیکن کا گھنٹہ دبانا نہ بھولے تک کہ ہمارے ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا میزبان محمد ازہر آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ